موسیقی ہلو دوستو کیسے ہیں آپ میرے ویورز نے مجھے اگین اگین ریکویسٹ کی کہ آپ میوزیمز کی ڈاکومنٹری بنائیں تو دوستو یہ ایک پری کیمپین سیچویشن ایک ہال ہے جو کہ یانگزے کیمپین کا ایک میوزیم ہے ایگزیبیشن میوزیم ہے دوستو یہاں پہ ہوا یوں تھا کہ نانجنگ پہ کبزے کے لیے ایک کیمپین چلی تھی ٹھیک ہے اور چائنہ کے اندر ایک پارٹی تھی تو کنسیڈر جی کیا جاتا تھا کہ یہ دیکھیں یہ پوری کیمپین کا جو ہے وہ خاکہ کھینچا ہوئے ہیں اور جہاں جہاں بھی یہ کیمپین تھی اس کا محب بھی بنایا ہوئے ہیں تو نائنٹین فوری نائن میں یہ کیمپین چلی تھی لیکن جو پانچ لوگ تھے جن کا مجسمیں بھی باہر ہیں اس میوزیم کے باہر ہیں انہوں نے اس کیمپین میں ایک اپنی حکمت عملی سے سارے معاملات کو بیٹر بنا دیا اور کشتیوں کا بہت زیادہ کردار تھا بہت رول تھا یہ دیکھیں پرانا پورا جو خاکہ کھینچا ہوئے ہیں کہ کیا کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا تو چائنہ میں دوستو ہسٹری کو بہت اچھے طریقے سے پرزیر کیا جاتا ہے ناٹ انلی دے پرزیر دا ہسٹری بٹ ٹرانسفر ایڈ تو دیر کمین جنریشن تو اپنی جنریشن کو یہ ہسٹری اور کلچر اور سیویلائزیشن ٹرانسفر کرتے ہیں اچھے طریقے سے چائنہ کا کوئی بھی آپ میوزیم دیکھ لیں دوستو تو وہاں پہ آپ کو یہ چیز ضرور ملے گی کہ وہاں پہ بچے ضرور ہوں گے تو دوستو وہاں پہ یہ دیکھیں یہ وہ فائیو میمبرز تھے ان کی نیم بھی پلیسٹ ہے یہاں پہ تو چائنہ میں میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ہسٹری کو کلچر کو اپنے پرانے واقعات کو کمیموریٹ کیا جاتا ہے اور جن جن نے جو جو جتنا بھی حصہ ڈالا ہے اسی کے مطابق اس کو اپریسیشن بھی ملتی ہے اور اس کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے تو میوزیم کو اچھے دیکھے سے لوگ دیکھنے آتے ہیں دل و جان سے آتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے دوستو کہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ کہ what had been occurred before them جو یہ بہت اچھی چیز ہے جن کنٹریز کے ہسٹری نہیں ہوتی دوستو ان کنٹریز کا وجود بھی نہیں ہوتا اور چائنا ان کنٹریز میں سے ہے جو بہادر قوم ہیں انہوں نے اپنی نہ صرف بہادری کے جور دکھاکے اپنے کنٹری کو بہت زیادہ مضبوط بنایا بلکہ ترقی آفتہ بھی بنایا اور یہ سب کچھ مونکن تب ہوا جب انہوں نے اپنی ہسٹری کو بزرگ کیا یہ پورا سین ہے دوستو مزیم ایکزیبیشن کے اندر کا اور اسی طرح کا ایک مزیم ہے نینجنگ کے اندر تو جب جیپنیز فورسز نے اٹیک کیا تھا نائنٹین تھرٹی سکس میں تو تقریباً کموں بیش تین لاکھ معصوم لوگوں کی جہان لے لی گئی تھے تو جب آپ چائنا میں نانجنگ میں آئیں تو وہ میوزیم بھی دیکھیں وہ بھی کمیموریشن میوزیم ہے کہ کس طرح معصوم لوگوں کی جان لی گئی اور یہ ینگزے کمپین کا ایکزیبیشن میوزیم ہے یہاں پہ آپ کو جو جو لوگ مارٹر ہیں ان کے نزدیک جو شہید ہیں ان کے نام بھی چسپا کیے گئے ہیں وہ بھی آپ آگے دیکھیں گے یہ دیکھیں آرٹیفیکٹس پرانے مصودات یہ نائنٹین فورٹی نائن اور آن ورڈ ہے یہ پرانی تصفیریں دوستو جسپا کی گئی ہیں یہاں پہ جنہیں دیکھ کے ابھی بھی ایسے ریلائز ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ ابھی ویسے ہی ہے جیسا کہ تقریباً آج سے اسی نوے سال پہلے تھا تو ہسٹری دوستو اپنے آپ کو دھوراتی ہے آنے والی نسلوں کے سامنے ہسٹری خود آ جاتی ہے اس سے کوئی کتنا سیکھتا ہے تو چائنہ نے اپنی تاریخ سے بہت سیکھا اور اپنے اندر انویشنز لے کر آئے جو کہ آج تک اسے لوگ مفید ہو رہے ہیں فائدہ لے رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں تمام یوزج کی جو چیزیں تھی وہ ساری پڑی ہوئیں کیپس بیگز اور جو جو لوگ تھے جنہوں نے پارٹی سپیٹ کیا تھا وہ بھی آپ کو ملیں گے یہ دوستو لسٹ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پارٹی سپیٹ کیا تھا دوستو یہاں کے یہ اپنا کلچر اپنا ورثہ اپنی ہسٹری ضرور محفوظ بنائیے دیکھیں یہ پھور رکھے ہو گئے ہیں اور اپنے شہیدوں کو بھی نہیں بھولا گیا یہ دیکھیں دوستو امیز دوستو ویلی وانڈر فر امیز دوستو